سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل مستقبل پر کامل یقین اور اصلاف کی میراس کو قائم رکھنا ہے ہم مقامی وزیر اعظم تھے یہ ناکامی وزیر اعظم ہے اگر وہی دور ہمارا چلتا رہتا اور نواز شریف کے خلاف سادش نہ ہوتی بیٹے سے تلخان نہ لینے پر نہ نکالتے اور نواز شریف کی حکومت برقرار رہتی میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بھی شخص اس ننگانہ صاحب میں آج بھی روزگار نہ ہوتا نون لیگ وہ کام کر جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی میں امپورٹن نہیں مقامی وزیر اعظم تھا وہ ناکامی وزیر اعظم تھا میں وہ وزیر اعظم نہیں جو وعدے کر کے بھول جائے اور یو ٹان پر یو ٹان لے نواز شریف کا ننگانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کہا ہماری حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا گیا مجھے ہتکڑیاں لگائیں گئی جیل میں ڈالا گیا مجھے بتائیں نواز شریف سے کیا دشمنی تھی ملک میں دہشتگردی کس نے ختم کی کراچی میں امن کون لائیا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی میرے بعد روٹی چار سے بیس روپے پر آ گئی چینی پچاس سے ڈیڑھ سو پر چلی گئی ڈالر ایک سو چار سے دو سو پچھتر پر چلا گیا موقع ملا تو ننکانہ کو مارڈل سیٹی بنائیں گے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستان کر رہے ہیں اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے جب شیر کا عقومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے جو چوتی بار چوتی بار لر رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتی بار اگر اس کو کچھ سی ملے اس نے کرنا کیا ہے میری حکومت بنی تو کوئی سیاسی قیدید نہیں ہوگا نہیں چاہتے جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو چوتی بار الیکشن لڑنے والا ابھی تک منشور نہیں بتا رہا وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پھر کوئی سی مل جائے ملاول بھٹو نے پھر نون لیگ پر تیروں کی بارش کر دی محلوال میں جلسے سے خطاب میں کہا شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں میں اپنا الیکشن گالم گلوج کی سیاست پر نہیں لڑا قسمت بدلنی ہے تو تیر پر تھپا لگانا ضروری ہے پاکستان کو متحد کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے ہماری حکومت بنی تو آپ کی آمدن دگنا ہوگی نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاول پلے کر کے دھاندلی کر کے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا اپنے پاؤں پہ کلھاری آپ نے خود چلائی ہے آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو انظام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم 28 مئی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں ہاں نواز شریف لادلا ہے مگر عوام کا ہم نو مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا نواز شریف کو فاول پلے کر کے باہر کیا گیا نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کیسی مقبولیت نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے والے رونا دھونا نہیں لڑ کر سکتے ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے بجلی کے لمبے لمبے بلوں سے ہے مسلم لیگ نون ہی عوام کے مسائل کا حل کرے گی بلاول بٹلزداری آپ کے چیئے من آپ کھا بھائی ایک منشور دیا ہے یہ ایک عوام دوست منشور ہے یہ ایک غریب دوست منشور ہے اور انشاءاللہ آٹھ فیبری جیت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت عوام کی ہوگی لاہور کے محاصر پر آصفہ بھٹو سرگرم بھائی کے انتخابی مہمے مصروف مادر ملت روڈ پر این اے 127 میں پارٹی دفتر کا افتتاح کر دیا خطاب میں کہا آٹھ فروری کو جیت تیر کی ہوگی عوام کی ہوگی بلاول بھٹو نے عوام دوست غریب دوست منشور دیا آصفہ بھٹو نے اس موقع پر وزیر آزم بلاول بھٹو کے نعرے لگوا دیئے نواز شریف بیک ڈور سے چوتھی بار وزیر آزم بننا شاہتے ہیں ہم راستہ روکیں گے لیگی قائد عوام کے علاوہ کسی اور پر بھروسے کا تاثر دے رہے ہیں جیبین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا بلکی تاریخ میں سب سے زیادہ آساد امیدواروں نے حصہ لیا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں چہرے بتلے لیکن پالیسیاں ایک ہی رہی مزید بولے پاکستان کو بہرانوں کے طوفان کا سامنا ہے آج لیا گیا فیصلہ مستقبل میں ہمارے نوازوانوں کو بھگتنا پڑے گا بہتر ہوگا نوازوان خود اپنا فیصلہ کریں بلاول بھٹو صاحب تہذیب میں رہ کر آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں اور کون سی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہیں انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کے اندر گالم گلوچ بدتمیزی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا تحمت لگانا الزام لگانا یہ دوبارہ سے کلچر شروع کیا مجھے افسوس ہے بلاول بھٹو تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں کوئی بھی ذاتیات کی سیاست نہیں سننا چاہتا لیگی رہنما مریم اور انگزیب نے چیئرمن پی پی کو کھری کھری سنا دی لاہور بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا بلاول کون سی ترقی سندھ میں پنجاب میں لانا چاہتے ہیں وہ نئے نئے پنجاب آئے ابھی نون لی کے پروجیکٹ نہیں دیکھے بانی پی ٹی آئی نے گالم گلوچ کا کلچر شروع کیا ظلم دھانے والی معاملات سے وہ ان کے پاس تھے جو لاؤ این آرڈر آج ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے ملک کے مختلف جگہوں پر باہر نکلنے میں کینیڈیٹ بھی جان پہ کھیل رہا ہے ووٹر بھی جان پہ کھیل رہا ہے وہ بھی ان کے پاس تھے آپ ان سے پوچھئے کہ آئی ایم ایف کے جتنے فیصلے تھے وہ کیا لنڈن سے نہیں ہوتے تھے اس میں کیا اتحادیوں نے نہیں کہا کہ چھوٹے اتحادیوں تک نے کہا کہ ہمیں پتایا ہی نہیں جاتا ایک جماعت چوتھی دفعہ حکومت کی خواہش مند ہے تیسرے درجے کے لوگوں کو گالم گلوچ پر لگا دیا پی ڈی ایم حکومت کا بھٹا بٹھانا مریم اور اگزیب جیسے لوگوں کے سر ہے پی پی رہنما پلوشہ خان نے جوابی تنقید کے لیے مورچا سنبھال لیا کہا نون لیگ کا منشور ایک ہی نکتے کا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے یہ ملک میں سبایت کے شولے بھڑکانا چاہتے ہیں بلاول کے الیکشن لڑنے پر پورے پنجاب سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے سوشل میڈیا پر جاتیز اور اداروں کے خلاف منفی بوہم چلانے والوں کے گرد گھیرات تنگ جی آئی ٹی نے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کر دی سیاستدان، وکلا، صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے نام بھی شامل موہم میں گیارہ معروف ٹکٹاکرز اور دو بوٹلز بھی حصے دار ساٹھ فیصد ناصر بیرونی ملک بیٹھ کر موال شیئر کرتے رہے اکاؤنٹس کی تفصیلات سرائبر پرائیم ونگ کو بھیجتی گئیں فرانزک تجزیہ کے بعد اکاؤنٹ ہولڈرز کو بلایا سوائے گا جی آئی ٹی پندرہ روز میں ریپورٹ وزارت داخلہ کو ارسان کرے گی چوہدری پرویز الہی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سابق وزیرالہ پنجاب نے عدالت عظمہ میں اپیل دائر کر دی کاغذات مسترد کرنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا اپیل میں الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبینل کو فریق بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ کا تیرہ جنوری کا فیصلہ قلدم قرار دینی کی استعداد سپریم کورٹ نے جے یو آئی فے کے امیدوار کو الیکشن لڑنے سے روک دیا اینے دو سب آون کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کی اپیل مسترد کر دی امیدوار کے وکیل نے کہا میرے موقع کی سزا پوری ہو چکی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے چیف جسس نے ریمارکس دیئے آٹھ سال تک آپ کا موقع پیرول پر جیل سے باہر رہا پانچ کروڑ کا جرمانہ نہ ادا کیا ایسے لوگ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی نہ کریں الیکشن نہ لڑیں آپ کا خرچہ ہوگا اپنے گھر بیٹھیں جرمانہ ادا نہ کرنے پر پراپٹی ضبط ہونی چاہیے مریم اور انگزیب اور زاوید لطیف کو ریلیف مل گیا اشتیال انگیز گفتگو کیس میں دونوں لی گراہ مابری عدالت نے مریم اور انگزیب کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چین کے ساتھ شراکتداری پر مبنی تعلقات ہیں چین ترقی کرتا ہے تو ساری دنیا ترقی کرتی ہے پاکستان میں سبز اور پائدار ترقی پر توجہ دی جاری ہی ہے نگران وزیراعظم انوارولہ کاکڑ کا چینی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا سستی تابنائی کے حصول کی پالیسی پر عمل پیرا ہے سنتی میدان میں ترقی سے معاشی استحکام آئے گا گوہر اجاز نگران وفاقی وزیر داخلہ بھی مقرر نگران وفاقی وزیر تجارت کو وزارت داخلہ کا چارج بھی دے دیا گیا نگران وزیراعظم نے منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری نگران وزیراعظم نے منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری جائزہ لیا گیا اب انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ محسن نقفی نے انتخابات کے پرام انعقاد کو یقینی بنا لے کے لیے ضروری ہدایات تھی کہ انتخابات کے پرام انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں کراچی میں انتخابات کا پرام انعقاد چیلنج بن گیا شہر قائد کے چھے ازلا کے تمام پولنگ سٹیشن حساس اور انتہائی حساس قرار ملیر کے پانسو باسٹ پولنگ سٹیشن میں سے تین سو تیراسی حساس باقی انتہائی حساس کرنگی میں ایک سو ستر حساس اور پانسو بیاسی انتہائی حساس زلہ غربی کے تمام چھے سو چھہتر سٹیشن انتہائی حساس قرار زلہ وستی کے چھے سو پچپن حساس اور چھے سو انتہائی حساس ہوں گے زلہ شرکی کے ایک سو اٹھائیس سٹیشن نارمل رہیں گے سندھ حکومت کا پولنگ کے روز میڈیکل کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیمپ موون ہوگی عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو معابنت فراہم کریں گے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز نے کہا الیکشن میں اسلح کی نماز سکتی سے ممنوع ہوگی سندھ میں انیس ہزار پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے فوج اور رینجر سٹینڈ بائی کے طور پر موجود ہوگی نگران وزیر اطلاعات احمد شاہ نے کہا حکومت سندھ الیکشن کے نقاط کے لیے پوری طرح تیار ہے ایک سو نوے ملین باؤنڈز ریفرنس اور دوشہ خانہ ریفرنس بانی بیٹے کے جل ٹرائل کے خلاف درقاظ پر فیصلہ محفوظ چیف جاسے اسلام آباد ہائے کورٹ کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے سمات کی ادھر سانیہ نومہی کے بارہ مقدمات میں سمانت کی درقاظ پر سمات پلتوی بانی بیٹے آئی شاہ محبوظ اور شیخ رشید کی درقاثتیں جج ملک اجاز آسف نے سنی ایٹی سی میں تمام درقاثتوں پر آئندہ سمات ستائیس چین فی کو ہوگی وہ کمل ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت بھارت خفیہ طور پر پاکستان میں دہشتگرڈ قوتوں کی مالی معاملت کر رہا ہے بھارت بلوچستان میں مخصوص دہشتگرڈ فورسز کو مالی مدد اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے گلوبل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات بتایا گیا پاکستانی سرزمین پر بھارت کی جانب سے کیجانے والی دہشتگرڈی کے شواہد موجود ہیں مارچ دوہزار سولہ میں بلوچستان سے بھارتی خفیہ جاسوس کلبشن یادوف کو دراندازی کی کوشش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا شہدہ فورم نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا جمال رئیسانی کہتے ہیں سیکیورٹی سروتحال کے پیش نظر دھرنا ختم کر رہے ہیں ہمارا جریشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ مان لیا گیا حقیقی معنوں میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے